بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا وآتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انہو كان حوبا کبیرا لوگوں اپنے پروردگار سے درو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیے اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو درو اور قطع موضت ارحام سے بچو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یثیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ اور اندہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَنَّا تُقْسِطُوا فِلْيَتَانَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَارْبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْذِنُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَذْنَا أَلَّا تَعُولُوا وَآتُمْ نِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِفْلَةِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکوگے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یقصہ سلوک نہ کر سکوگے تو ایک عورت کافی ہے یا لانڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بج جاؤگے اور عورتوں کو ان کے محر خوشی سے دے دیا کرو ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھالو وَلَا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ وَالَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَانَا حَتَّى إِذَا بَلَضُ النِّكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْقُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِذَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِرُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور بے اقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مد دو ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے لنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كبر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَبَرَ الْقِسْمَ تَوْلُ الْقُرْغَى وَالْيَتَانَا وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تھوڑا ہو یا بہت اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور جب میراس کی تخصیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیری کنامی سے پیش آیا کرو وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ لِرِّيَّةً بِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالًا لَّتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُولِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ایسے لوگوں کو درنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد نننننننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے یوصیكم اللہ في اولادكم للذكر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتين فلهم نثلثا ما ترف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدث فإن كان له إخوة فلأمه السدث من بعد رصية يوصی بها أودین آباؤكم وأبناؤكم لا تبرون أيهم أقرب لكم نفعا فريقا من الله إن الله كان علیما حكيم اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کوئی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ بشرتے کہ میت کے اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ اور یہ تخصیم ترکہ میت کی وسیعت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو عمل میں آئے گی تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ کے مقذر کیے ہوئے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدِهِنْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُونَ وَلَهُنَّ 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 وَلَه یورث كلامتا او امرأت ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما السلس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلس من بعد وصية ينصر بها او دین غير مضار وصية من اللہ واللہ علیم حلیم اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھویں حصہ یہ حصے تمہاری وسیعت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تخصیم کیے جائیں گے اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراس ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے یہ حصے بھی بعد ادائے وسیعت و قرض و شرطے کے ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تخصیم کیے جائیں گے یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہائیت علم والا اور نہائیت علم والا ہے تلك حدود الله ومن يطلناها ورسوله يدخله جناتها تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولم عذاب مہین تمام احکام اللہ کی حدے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہر رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو زلت کا عذاب ہوگا واللاتی يأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیئن اربعتا منکم فائن شہدوا فا امسکوهن في البيوت حتی يتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبيلا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ مِنْ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتقاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دیں یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو عیزہ دو پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نیک اکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جل توبہ کر لیتے ہیں پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت بالا ہے وليست التوبہ للذین يعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان قال انی تبت الان وللذین يموتون وهم کفار اولئک اعتبنا لهم عذابا اليما يا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم انتیتوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان يأتین بفاخشت مبینة وعاشروهن بالمعروف فان کرحتموهن فعساء تکرہو شيئا ویجعل اللہ فیه خیرا کثیرا اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آموجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے ایسے لوگوں کے لئے ہم نے عذابِ علیم تیار کر رکھا ہے مومنوں تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو انہیں گھروں میں مت روک رکھنا ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتقب ہوں تو روکنا مناسب نہیں اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبِدَانَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاغٌ نَقِنْ طَارًا فَلَا تَأْخُلُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُلُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُلُونَهُ وَقَدْ أَخْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْسَاقًا وَلِيضًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِهِ لَا اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا سامان دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا بھلا تم ناجائز دور پر اور سریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے اہدِ واسق بھی لے چکی ہیں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا یہ نہائیت بے حیائی اور اللہ کی ناخشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تم پر تمہاری مائیں اور بیٹھیاں اور بہنیں اور ہوفیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے مگر جو ہو چکا سو ہو چکا بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے